بسم اللہ الرحمن الرحیم جستہ چار سال سے نیوزلینڈ کے خلاف ونڈے مقابلہ جیتنے میں ناکام سال روان ونڈے میں پاکستان پر کمزور ٹھیمیں باری سات فتوحات میں پانچ زمبابے کے خلاف ہوئی ہیں دوستو پاکستان اور نیوزلینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز بوت سے شروع ہو رہی ہے اور اس سیریز میں پاکستان کے پاس نیوزلینڈ سے پرانے بدلے کا چکانہ چکانے کا موقع آ گیا ہے گرین شرڈ دسمبر 2017 کے بعد سے اب تک کیوز کے خلاف ایک بھی ونڈے میچ جیتنے میں ناکام رہی ہے گزشتہ چار سال کے دوران پاکستان میزلینڈ بارہ ونڈے میچز میں آمنے سامنے آئی ہیں دوستو جن میں ایک بارش کی نظر ہو گیا جبکہ کیوز نے دیگر گیارہ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے دوستو ادھر ٹی ٹوانٹی میں نمبر ون پاکستان ونڈے میں کمزور ٹیموں کا شکار ثابت ہوا ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں پاکستان کا توتی بول رہا ہے عالمی نمبر ون ٹیم نے مسلسل گیاروی سیریز فتوحات لگاتار گیارہ بار حدد کے کامیابی سے تاقب اور ایک سال میں سترہ میچ جیتنے کے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں مسلسل نو مقابلوں میں فتوحات کا کھومی ریکارڈ بن گیا دوستو گرین شرڈ کا اگلا امتحان نیوزلینڈ کے خلاف ونڈے سیریز ہے ٹی ٹوانٹی کے برعکس اس فارمیٹ میں پاکستان کی کارگردگی قابلی رشک ہے نہیں گرین شرڈ نے روان سال پندرہ میچز میں سات فتوحات حاصل کی ہے ان میں سے بھی پانچ زمبابی ایک ایک افانستان اور ہانگ کانگ جیسی کمزور ٹیموں کے خلاف تھی ونڈے کرکٹ میں فتوحات کے لیانے سے انگلیٹ سرفرست ہے جس نے چوبیس میچز میں سے سولہ میچ جیتے ہیں اور چھے میں مات گئی دو مقابلے بھی نتیجہ رہیں کامیابی کا تناسب 91 تریہتر فیصد ہیں دوسرے نمبر پر نیوزلینڈ کی فتح کی شرعہ ستر فیصد ہیں بھارت کی کامیابیوں کا تناسب بھی اتنا ہی لیکن معمولی فرق کی وجہ سے تیسری پوزیشن پر ہیں اس کے بعد بلترطیب بنگلہ دیش چونسٹ ستر آئر لینڈ ایک سٹھ افرانستان ساٹھ جیرو زیرو جنوبی افریقہ تریپ پن تینتیز نیدر لینڈ پچاس آکستان چیالیس بنتاریس فسٹنڈیز چیالیس چیاسٹھ فیصد میں جیت کر ٹاپ ٹین میں شامل دیگر ٹیمیں ہیں موسیقی